اسلام علیکم ویڈی زکی ایڈ می آئیم یو ٹیچئر سید گولام ایڈی شاہ تو آج ہم کنیکٹیو ٹیشیوز کو اسٹیڈی کریں گے جو کہ بیسک کونسپٹس میں سے یعنی کہ بائیولوجی کے جو بکس میں بیسک کونسپٹس جن بچوں کے بالکل ہی کیلئر نہیں ہے کونسپٹس بائیولوجی کے جو کہ بالکل ہی ویک ہیں تو ان کو پریپریشن کروانی ہے بی ایس این ڈی پی ٹی فارم جی اور بارڈ ایگزیمز وغیرہ کے لیے ان کی بیسک ناؤلیج بلیٹی کرنے کے لیے تو سیریز جو ہے ہم نے سٹارٹ کر دی ہیں جس کا تیسرا یا چوتھا ویڈیو ہے تو آج جو ہے ٹوپک کنیکٹیو ٹیشو کا ہے سب سے پہلے دیکھیں گے کنیکٹیو ٹیشو جو کہ آج پوائنٹس میں نے بالکل ہی لکھ دی ہیں اس کے ٹائپس جو ہوتے ہیں اور کنیکٹیو ٹیشو کی ڈیفینیشن اور کونسے ان کے مین ٹائپس ہوتے ہیں ان کو فردر بھی ڈیٹیل میں ذرا دیکھیں گے جو کہ بیسک پوائنٹ آف ویو سے مفید ہوں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے لفظ کنیکٹیو کو دیکھیں گے جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کچھ ایسے ٹیشو ہوں گے جو کہ کسی بھی چیز کو کنیکٹ کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ کنیکٹ کی میننگ جو ہے وہ کلر ہو چکی ہے اب ٹیشو کو دیکھنا ہے ٹیشو کیا ہوتا ہے جیسا کہ آپ ساروں کو پتا ہے کہ سیلز جو ہے وہ کمبائن ہو کے ٹیشو فارم کرتے ہیں تو سیلز جو ہے وہ کمبائن ہو کے کیا کرتے ہیں یعنی کہ وہ ملتے ہیں تو ٹیشوز بن جاتے ہیں اور ٹیشوز آگے کمبائن کر کے اورگنز فارم کرتے ہیں ڈیفرنٹ اورگنز فارم کرتے ہیں ہماری بوڈی میں تو ٹیشوز جو کہ ایک دوسرے کے کوپریشن میں یعنی کہ کوڈینیشن میں ایک دوسرے کے کوپریشن میں ایک دوسرے کے تعاون میں جو کام کریں گے کسی بھی کام کو پرفرم کریں گے تو ہم اسے ٹیشیوز کہیں گے یعنی کہ یہ کیا ہوتے ہیں گروپ آف سیلز ہوتے ہیں تو کنیکٹیو ٹیشیوز ایسے گروپ آف سیلز ہیں جو کیا کرتے ہیں جو کنیکٹ کرتے ہیں اور بائنٹ کرتے ہیں کنیکٹ کرتے ہیں یا بائنٹ کرتے ہیں کن کو کونسی چیزوں کو ہماری بوڈی میں یہ بائنٹ کرتے ہیں تو the different type of سیلز ہماری بوڈی میں دیکھیں کہ آہ ورائیٹیز آف سیلز موجود ہیں جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ اپروکسیمیٹلی تھرٹی سیون ٹریلینز آہ سے بھی زیادہ ہماری بوڈی جو ہے وہ کمپوزڈ ہے سیلز اور جب ہم صرف اپنا فیس واش کرتے ہیں اس سے بھی ہزاروں آہ جو ہے وہ سیلز جو ہیں ڈسٹرو آہ جاتے ہیں یعنی کہ گر جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری بوڈی میں کتنے آہ آہ سیلز موجود دوں گے تو اندازہ جو ہے سائنٹس کے مطابق اندازہ جو ہے وہ سی آہ تھرٹی سیون ٹریلینز سے بھی زیادہ آہ سیلز ہوتے ہیں تو کنیکٹیو ٹیشوز ایک ایسے سیلز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کنیکٹ کرتے ہیں اور کمبائن کرتے ہیں سوری بائنٹ کرتے ہیں کمبائن بھی ورڈ سے ہی یوز کر دیا ہے ہالٹ اینٹ کیا کرتے ہیں ہالڈ اسٹیکچوز ان دا بوڈی اور ہمارے بوڈی میں کیا کرتے ہیں اسٹیکچوز جو ہمارے اولگنز موجود ہیں انہیں ہالڈ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو ان کے آہ کافی زیادہ اقسام ہیں جن میں سے ہم مین جو ہیں وہ بیسک کونسپ میں دیکھیں گے صرف آہ چند جو ہیں چار ہیں آئے تھے ہیں ییس چار ہیں ان کو اسٹیڈی کریں گے تو فرسٹ پہ فرسٹ نمبر پہ جو ہے وہ کونسا ہے فرسٹ پہ ہے کارٹیلیج اب اس کو اسٹیڈی کریں گے کارٹیلیج کیا ہوتے ہیں it is a dense connective tissue کیے کیا ہوتے ہیں کارٹیلیج is dense connective tissue ہوتے ہیں یہ ایک اس طرح کے cells ہوتے ہیں جو کہ dense ہوتے ہیں اور ان کا کام بھی connect کرنا ہوتا ہے connection کرنا ہوتا ہے یہ semi solid ہوتے ہیں یعنی کہ اتنے زیادہ solid full solid نہیں ہوتے اتنے سخت نہیں ہوتے یہ semi solid بھی ہو سکتے ہیں اور flexible metric بھی ان میں ہو سکتا ہے ان کا example اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے nose ear اور rib کے وہ ان کے example سے ہماری body میں پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں number two پہ جو ہے وہ ہے bone اور یہاں پہ کارٹیلیج کی ایک پوائنٹ جو ہے وہ میں نے miss کر دی ہے ان کے cells جو ان کے کارٹیلیج کے cells ہوتے ہیں انہیں chondriocytes کہا جاتا ہے اس کے بعد bone bone جو ہے یہ کونسے مطلب کے ڈیشیوز ہیں یہ بھی connective ڈیشیوز ہیں لیکن supporting connective ڈیشیوز ہیں bones کیا کرتے ہیں ہماری body کو support کرتے ہیں structure form کرنے میں suppose یعنی کہ support کرتے ہیں تاکہ ایک balance بھی ہو اور ایک structure جو ہمارے face کا ہمارے tongue ہماری پوری body کا جو ہے structure وہ bones پہ depend کرتا ہے تو supporting connective ڈیشیوز ہے bone can compact یعنی کہ dance ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ spongی بھی ہو سکتے ہیں dance مطلب کہ یہ hard بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بالکل ہلکے spongی بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد ڈیپوز ڈیشیوز آتے ہیں جنہیں fat of the body بھی کہا جاتا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ بھی supporting ہے جو ہماری body میں fat ہے ان میں یہ connective ڈیشیوز پائے جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں store excessive energy and fat ان کا کام ہوتا ہے excessive energy اور fat کو store کر کے رکھنا ڈیپوز connective ڈیشیوز اس کے بعد last پہ جو ہے وہ blood ہے جو کے last پہ ہے لیکن کسی سے کم نہیں last but not the least تو blood بھی کیا ہے یہ fluit connective ڈیشیو ہوتا ہے اور اس کے مزید جو ہے یہ کمپوز ہوا ہوتا ہے platelets and wbc's اس کے علاوہ جو ہے red blood cells and number 4 پہ جو ہے plasma یہ سارے جو اقسام آج ہم نے پڑے ہیں cartilage کے سوری ہم نے اقسام پڑے ہیں connective ڈیشیوز کے آئی ہاپ آپ کو یہ آج کا لیکچر جو تھا کنیکٹیو ٹیشیوز کے اوپر سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں کسی اور ٹوپک کے اوپر ویڈیو ہوگا جو کہ آپ کو بیسک کونسپ بائیولوجی کے جو ہوں گے کیلئر کرنے میں ہیلپ کرے گا تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ